ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج میں بات کرنے والا ہوں منگفلی کے بینیفٹ اور سائیڈ فیکٹ کے بارے میں تو دیکھئے دوستو منگفلی کے بہت سارے بینیفٹ ہے اور نقصان بھی ہے منگفلی میں کیلشیوم آئرن جنگ اینڈ گوڈ فیٹی ایسیڈ پائی جاتے ہیں جو ہماری شیر کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں منگفلی کھانے سے ہماری بوری میں کیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو دیکھئے دوستو منگفلی کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے لائک پینٹ برٹر اینڈ منگفلی کا تیل تو دوستو آر میں آپ لوگوں کو اس کے بینیفٹ اور سائیڈ فیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو بینہ سکپ کیے پورا دیکھئے این تک دیکھئے اگر آپ منگفلی کے بینیفٹ اور نقصان کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکم بٹن کو دوانا بلکل مت بھولیے اس سے ہی جے فائدہ ہوگا ان فیچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو مناں گا وہ آپ تک پہنچ جائے گی اور ساتھ دان مجھے انسٹاگام پہ بھی جو فولو کر لیجئے آٹھ اور بڑی اے بی کے نام پہ کاؤنٹ آئے جائیے وہاں پہ جو فولو کر لیجئے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں سب سے پہلے بات کرنے والا ہوں مونگفلی سے ہونے والے بینیفٹ کے بارے میں جو ہمیں سب سے پہلے بینیفٹ ملتا وہ ہے سکن اینڈ بیوٹی کے رلیٹیڈ دیکھئے دوستو مونگفلی میں بیٹامین اے ہوتا ہے جو ہماری سکن کو اچھا رکھتا ہے سکن کی پروٹیکشن کرتا ہے اور انفیکشن سے بھی بچاتا ہے اگر آپ کو ایک بڑیہ سکن چاہیے تو آپ مونگفلی کا استعمال کر سکتے ہیں جو ہماری سکن کو اچھا رکھتا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے بینیفٹ کے بارے میں جو ہمیں مونگفلی کھانے سے ملتا ہے وہ ہے بلڈ شگر لیول کنٹرول دیکھئے دوستو مونگفلی کھانے سے ہماری بڑی میں جو بلڈ شگر لیول ہوتا ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے بیکوز اس میں کیلشیم مینگنیشیم فیٹ اینڈ کاربو ہائیڈریٹ ہوتی ہے جو ہماری بڑی میں مکسٹ اپ ہو جاتی ہے در چلی جاتی ہے بلڈ سٹریم میں تو جس کے کان ہماری بڑی میں بلڈ شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے تو اگر آپ کو شگر جیسی بماریاں تو آپ مونگفلی کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہمارا بلڈ شگر لیول کنٹرول میں رہے گا دوستو جو ہمیں تیسرا بینفیٹ ملتا ہے مونگفلی کھانے سے وہ ہے سٹو مچ پرولم سے چھٹکا رہا دیکھئے دوستو اگر آپ لوگوں کے پیٹ میں کونسٹی پیشن جا پھر گیس بنتی ہے تو آپ مونگفلی کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ہماری بلڈ میں کونسٹی پیشن اینڈ گیس بننی بند ہو جاتی ہے اور مونگفلی ہمارے ڈائیجیسٹیو سسٹم کو سلو کر دیتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے ہمیں تھوڑی تھوڑی انرجی ملتی رہتی ہے لونگ ٹائم تک تو دوستو جہاں پر جو ہمیں چوتھا بینفیٹ ملتا ہے وہ ہے ہارٹ میلنس کا دیکھئے دوستو جو لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہے ان لوگوں کے مونگفلی جھو کھانے چاہیے بیکوز مونگفلی ہماری بلڈ میں کیسٹرول کے لیول کو کنٹرول کرتی ہے اور ہماری بلڈ میں گوڈ کیسٹرول بڑھاتی ہے دیکھئے دوستو کیسٹرول بھی دو طرح کے ہوتے ہیں گوڈ کیسٹرول اور بیڈ کیسٹرول مونگفلی ہماری بلڈ میں بیڈ کیسٹرول کو کم کرتی ہے اور گوڈ کیسٹرول کو بڑھاتی ہے تو جو لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہے ان لوگوں کے لیے مونگفلی بہت بڑھیا ہے وہ لوگ مونگفلی کھا سکتے ہیں جو ہمیں یہاں پر پانچ ماہ بینفیٹ ملتا ہے مونگفلی کھانے سے وہ ہے پروٹین رچ اور فیٹ دیکھئے دوستو سب لوگوں کو پتا ہے مونگفلی میں زیادہ پروٹین اور فیٹ ہوتی ہے جو لوگ جم ورکاٹ کرتے ہیں مونگفلی ان لوگوں کو جور کھانی چاہیے بکوز انڈیا کا یہ سب سے چیپر سورس ہے نہ کی انڈیا کا بلکہ پورے ورلڈ کا ہی چیپر سورس ہے مونگفلی تو یہ ہماری بوڈی میں نئے سیل بناتا ہے اور پرانے سیل کو ریپیر کرتا ہے اس کی گروت کرتا ہے اور جو لوگ جم ورکاٹ کرتے ہیں وہ لوگ تو مونگفلی جور کھائیں تو دوستو یہاں پہ جو ہمیں سکس بینیفٹ ملتا ہے وہ ہے برین بینلس تو دیکھئے دوستو جن لوگوں کو بھول لے کی بماریاں جہاں پھر ٹینشن آدھی جیسی چیزیں ہو جاتی ہیں جہاں پھر وہ کوئی بھی چیز جاد کرتے ہیں ان کو دوبارہ سے بھول جاتی ہے خاص کر کے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کو مونگفلی کا استعمال جور کرنا چاہیے بکوز مونگفلی میں بیٹامین بی تھری ہوتا ہے جو ہمارے دماغ کے لیے بہت ہی جوری ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ایسی کوئی بھی بماری ہے تو آپ مونگفلی کا استعمال جور کیجئے مونگفلی کو ڈیلی کھائیے جو آپ کو بہت سارا بینیفٹ دے گی تو دوستو جہاں پہ جو ہمیں ساتمہ بینیفٹ ملتا ہے مونگفلی کھانے سے وہ ہے خون کی کمی کو پورا کرنا دیکھئے دوستو اگر آپ لوگوں کے شریر میں خون کی کمی ہے تو آپ مونگفلی کا استعمال کر سکتے ہیں بکوز مونگفلی ہماری شریر میں آر بی سی بڑھاتی ہے جسے ہم ریڈ بیلز سیل کہتے ہیں اگر آپ کی بوڑی میں خون نہیں ہوگا تو آپ کی بوڑی کی گروت بھی نہیں ہوگی تو آپ مونگفلی کا استعمال جور کیجئے جہاں ہماری بوڑی میں زیادہ خون بڑھائی گی جس کے کار ہماری بوڑی اوکسیجن زیادہ کیری کرتے ہیں اور ہماری بوڑی میں گروت بھی زیادہ ہوتی ہے تو آپ مونگفلی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو خون کی کمی ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ہمیں آٹھما بینیفیٹ ملتا ہے مونگفلی کھانے سے وہ ہے انکریز بون ڈینسٹی دیکھئے دوستو جن لوگوں کی ہڈیاں کمجور ہیں وہ لوگوں کو مونگفلی جور کھانے چاہیے because مونگفلی میں پائے جاتا ہے calcium and vitamin D جو ہماری ہڈیو کو کمجور سے مجبوط بناتا ہے تو آپ لوگوں کو مونگفلی کا استعمال جور کرنا چاہیے تو دیکھئے دوستو جہاں پہ جو ہمیں دسما بینیفیٹ ملتا ہے مونگفلی کھانے سے وہ ہے vitamin E, A and D کو جو پورا کرتا ہے ہماری بوڑی میں تو مونگفلی جور کھائیے so guys this is our last and 11th benefit جو آپ کو مونگفلی کے تیل سے ملتا ہے وہ ہے pain and جوڑوں کے درد سے رہت دیکھئے دوستو اگر آپ کے شیر میں pain ہوتی ہے جہاں پہ جوڑ پہ درد ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ مونگفلی کے تیل apply کر سکتے ہو because مونگفلی کے تیل گرم ہوتا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ راحت ملے گی اور آپ کا pain بھی ختم ہو جائے گا تو مونگفلی کے تیل کا استعمال آپ pain کے لیے کر سکتے ہو تو دوستو یہ تھے مونگفلی کے کچھ فائد ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے side fact کے بارے میں تو چلیے چلتے ہیں اپنے پہلے side fact کی طرف دیکھئے دوستو اگر آپ مونگفلی کا زیادہ سیون کریں گے تو آپ کو nightfall کی problem آ سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں second side fact کے بارے میں تو دیکھئے دوستو جن لوگ کی skin sensitive type ہے بولو مونگفلی کا استعمال زیادہ مت کیجئے because ان کی skin خراب ہو سکتی ہے اور radish پن ان کی skin پہ آ سکتا ہے تو مونگفلی limit کے حساب سے کھائیے تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے تیسرے side fact کے بارے میں دیکھئے دوستو اگر آپ لوگ زیادہ مونگفلی کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو allergy ہو سکتی ہے like آپ کے face پہ خوجلی آ جائے گی radish پنانے لگے گا آپ کے شیر میں آپ کی بوڑی زیادہ hotness ہونی شروع ہو جائے گی تو ایسی problem آپ کو آ سکتی ہے اگر آپ مونگفلی کا زیادہ سیون کریں گے so guys this is the fourth and last side fact جو آپ کو زیادہ مونگفلی کھانے سے ملتا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ side fact ملے گا اور خاص کر کے جو hard patient ہے وہ تلی ہوئی مونگفلی اور نمک والی مونگفلی مت کھائیے جو آپ کو بہت سارا side fact دے گی so دوستو میں نے آپ کو مونگفلی کے فائدے اور نقصان دونوں بتا دیئے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے like کرنا comment کرنا share کر دینا اپنے friends کے ساتھ make sure اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو subscribe ڈیو کر دیں اگر آپ کو کسی بھی طرح کی دکت ہے اس ویڈیو کے ریلیٹیو تو آپ مجھے نیچے comment box میں comment کر کے بتا سکتے ہیں میں اس کا reply جور دے دوں گا تب تک کے لئے ازادت جی جی ملتے ہیں ایک نئی topic میں نئے ویڈیو کے ساتھ thank you guys